موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین آج کی اس ملاقات میں بیت المقدس اور مسجد اقصہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے سب سے پہلی بات اس حوالے سے آپ یاد رکھیں اور جان لیں کہ مسجد اقصہ جو ہے یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی دنیا کی تین بابرکت مسجدوں میں سے ایک ہے اور جس کی طرف جس میں نماز ادا کرنے کی نیت سے جس کی زیارت اور دیدار کرنے کی نیت سے آپ سفر کر کے وہاں جا سکتے ہیں یہ مسجد ان مسجدوں میں سے ایک ہے ایسی تین مسجد ہیں سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 1180 حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الہ لا ثلاثتی مساجد کہ آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی مسجد کا اس کو دیکھنے کی اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے سوائے تین مسجدوں کے ایک مسجد حرام یعنی خانِ کعبہ دوسری مسجد نبیوی جو مدینہ میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعمیر کی اور تیسرے مسجد مسجد اقصاء یہ پہلی بات دوسری بات اس حوالے سے کہ دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے یہ مسجد اقصاء یا بیت المقدس جو کی فلسطین میں ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر ایو مسجد اضعا فی الارض اول کی زمین میں سب سے پہلی مسجد کونسی بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد حرام پھر پوچھا پھر کونسی کہا کی مسجد اقصاء تو سوال کیا کی ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ کہا چالیس سال پتہ یہ چلا کی اس زمین پر جو مسجد تعمیر کی گئی ہیں سب سے پہلی مسجد مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور دوسری مسجد مسجد اقصاء اور ان دونوں مسجدوں کی ابتدائی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی جیسا کی مفسرین نے شارعین نے تاریخ نگاروں نے لکھا اور مزید علماء نے اس کی تشریح کی کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی نئے سرے سے اس کی تعمیر کی اسی طریقے سے بیت المقدس کی تعمیر حضرت دعود علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اس کی نئی تعمیر کی اور اس تعمیر کو مکمل کیا تو اس سرزمین کی دوسری مسجد ہے مسجد اقصاء یا بیت المقدس تیسری بات مسجد اقصاء کے حوالے سے کہ مسجد اقصاء یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جس کی طرف باقاعدہ رخ کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی سولہ سترہ مہینے تک اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر ڈبل فور نائن ٹو صحابی کہتے ہیں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ہم نے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھا پھر قبلہ تبدیل ہو گیا اور مسلمانوں نے بیت المقدس سے اپنا رخ فیر کر خانے کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دیا تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے چوتھی بات یہ سرزمین جو ہے یہ بابرکت سرزمین ہے اس کے اغل بغل میں اس کے آس پاس میں نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کے اور اسے اللہ نے ارض مقدس کا آئے مقدر سرزمین کا آئے جیسا کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک میں اللہ رب العالمین نے کہا بارکنا حولہ ہم نے اس کے آس پاس میں برکت نازل کی ہے اور اسی طریقے سے سورة المائیدہ میں اللہ نے ایک آیت میں کہا یا قوم دخل الارض المقدسہ مساء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ مراد وہی بیت المقدس ہے اور وہی اس کا علاقہ ہے پانچوی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اسی بیت المقدس سے شروع ہوا آپ کو عصرہ کرایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور پھر مسجد اقصہ سے آپ نے آسمانوں کی سیر کی اور معراج کے سفر پر آپ روانہ ہوئے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 162 اور یہی وہ مسجد ہے جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز ادا کی اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی تو اس مسجد کو یہ شرف عاصل ہے کہ تمام انبیاء کرام اس مسجد میں جمع ہوئے اور ان کے سردار ان کے لیڈر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 172 172 ساتھویں بات اس حوالے سے یہ انبیاء کرام کا شہر ہے حضرت لوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی انبیاء کا شہر رہا ہے یہ بیت المقدس اور اس کا علاقہ جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر اکاتر اور سورہ انبیاء ہی کی آیت نمبر اکیاسی سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھارہ اور سہی بخاری کے حدیث نمبر تیرہ سو انتالیس یہ تمام حوالے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے یا جو اس کا شہر ہے وہ انبیاء کرام کا شہر ہے اور انبیاء کرام نے اس کی طرف اجرت کی ہے آٹھویں بات اس حوالے سے مسجد حرام اور مسجد نبیوی کے بعد بیت المقدس میں نماز پڑھنا یہ وہاں پر زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد حرام میں ایک لاکھ نماز مسجد نبیوی میں ایک ہزار نماز کے برابر ثواب اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد میں نماز پڑھنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے وہ ہے بیت المقدس مسجد اقصہ جس کے آس پاس اللہ رب العالمین نے برکتیں نازل کی ہیں ساری نشانیاں ہیں اور جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی جو بابرکت سے زمین ہے اور جو مسلمانوں کا قبل اول رہا ہے اور جو دنیا کی دوسری سب سے قدیم مسجد ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج وہ شہر وہ علاقہ اور وہ دیار دوسروں کے قبضے میں ہیں ایک سہیونی یہودی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہے جہاں پر وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور وہاں کے شہریوں کو پریشان کرتے ہیں فلسطین ان کے قبضے میں ہے فلسطینی ہمیشہ خوف و حراس کی زندگی گزارتے ہیں دہشت کی زندگی گزارتے ہیں انہیں ہماری دعاوں کی ضرورت ہے ہم ان کے تعلق سے کچھ نہیں کر سکتے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کم از کم اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مظلوم کے لیے دعا کریں اور ظالموں کے حق میں تباہی کی بربادی کی ہلاکت کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں اس لیے کہ ہمارا اس سرزمین سے اس مسجد سے بہت گہرہ تعلق ہے اس لیے کہ وہ ہمارا پہلا قبلہ رہا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے مظلوموں کا ساتھ دینے اور ظالموں کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ